تیم انڈیا بھلے بازی کی انگلینڈ نے ایک بار بھلے بازی کی جس کا مطلب تھا جب دوسرے دن ایسی عصتی ہے تو تیسے دن تو عصتی اور بری ہو جائے گی اور انڈیا جس کا ایک وکیٹ گر چکا ہے اور انگلینڈ جس نے پہلی پاری میں صرف 69 اوور میں وہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تو امید یہ ہے کہ کل کے جو 90 اوور ہوں گے اگر تیم انڈیا ان 90 اووروں میں اسے 40 سے 50 اوور کھیل لیتی ہے اور پھر باقی کے 40 سے 50 اوور انگلینڈ کھیلتی ہے تو امید یہی ہے کہ وہ 40 اوور بھی اس کے لئے بھاری پڑ جائیں گے کیونکہ تیسرے دن کا وہ وکیٹ ہو جائے گا جب دوسرے دن کا وکیٹ اتنا زیادہ ٹرن کر رہا ہے تو سبھی کرکٹ ایکسپرٹس کو یہی امید ہے کہ انگلینڈ بہت زیادہ ٹک نہیں پائے گا اور امید یہی ہے کہ تیسرے دن میچ ختم ہو جائے گا اگر تیسرے دن نہیں بھی ختم ہوتا ہے تو یہ تیہ ہے کہ چوتھے دن یہ میچ کسی بھی صورت میں تو ختم ہو جائے گا پانچ میں دن تو نہیں جائے گا اس کی گارنٹی ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھ لیا ہے دو دن ہوئے ہیں اس ٹیسٹ میچ کے اور تیسری پاری اس ٹیسٹ میچ کی شروع ہو چکی ہے ٹیم انڈیا چوون انڈ بنا چکی ہے ایک وکیٹ ہو چکی ہے دو سو ان انچاسن کی لیڈ ہو چکی ہے کل امید کریں گے چار سو ساہ چار سو تک ٹیم انڈیا پہنچ جائے اور اس کے بعد جب انڈیا کی بلے وازی ہو ہم جلدی سے اس کو رفع دفع کر دیں اور جیسے کہ پہلی پاری میں ایک سو چوتیس پاری ہم نے انڈیا کو آر آؤٹ کر دیا اسی طریقے سے دوسری پاری میں بھی ہم اس کو سستے میں سمیٹ کر قرارہ پلٹوار کریں قرارہ تماشا اس کے گار پر لگائیں اور بتائیں کہ یہ انڈیا ہے یہاں پر ہم سے قائدے میں رہنا قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے جیسے کہ کانسول نے کہا جاتا ہے انڈیا نے جواب دے دیا ہے انڈیا کو اور امید یہی ہے کہ یہی بولا جائے گا جب ٹیم انڈیا میچ جیتے گی کیونکہ بہت انڈیا کے ایسے پورو کرکٹرز تھے جو ہنسی اڑا رہے تھے ٹیم انڈیا پر تنز کس رہے تھے ٹیم انڈیا کو چڑھا رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے ان سبھی سے ٹیم انڈیا کہے گی کہ اب قائدے میں رہنا ٹیم انڈیا سے قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے